دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر محمد زفر اقبال ہے اور آج کا لیکچر ایڈوکیشنل ریسرچ انڈ سٹیٹسٹکس کورس کورڈ 8684 سے مطلق ہے آج کے لیکچر میں ہم یونٹ نمبر سیون سامپلنگ ٹیکنیکز کو کور کریں گے دیئر سٹوڈنٹس یونٹ نمبر سیون سے یہ ہمارا دوسرا پروگرام ہے پریویس پروگرام کا ہم ری کیپ کر لیتے ہیں پریویس پروگرام میں ہم نے پاپولیشن اور سامپل کا کونسپٹ کلیر کیا تھا ویڈ اگزامپلز اور اس کے علاوہ ہم نے سامپلنگ کا کونسپٹ کلیر کیا اور پروبیبلیٹی سامپلنگ کی جو ٹیکنیکز ہیں ان کو ہم نے لرن کیا پاپولیشن اور سامپل کا کونسپٹ ہم نے اس طرح کلیر کیا کہ پاپولیشن ایک بڑا گروپ ہوتا ہے جس کے اوپر ریسرچر اپنے سٹڈی کے ریزرٹس کو جنرلائز کرنا چاہتا ہے اور سامپل جو ہے وہ پارٹ آف پاپولیشن ہوتا ہے یا پورشن آف پاپولیشن ہوتا ہے جس سے ہم ڈیٹا کولیکٹ کرتے ہیں جس کا ڈیٹا انیلیسز کرتے ہیں اور جو ریزرٹس آتے ہیں ان کو ہم جنرلائز کرتے ہیں پاپولیشن جو بڑا لارج گروپ ہے اس کے اوپر اسی طرح سامپلن جو ہے وہ ایک وے ہے to select an appropriate representative سامپل for your study یعنی کوئی process adopt کر کے کوئی steps adopt کر کے آپ سامپل سیلیکٹ کر لیتے ہیں from the population that is called sampling probability sampling probability sampling techniques جو ہیں ان کو ہم random sampling techniques بھی کہتے ہیں اور اس میں ہم نے بات کی تھی کہ simple random sampling stratified random sampling colustral random sampling systematic random sampling اور multi-stage random sampling techniques ہیں جو کہ جس میں ہم random sample جو ہے وہ population سے select کرتے ہیں تو آج کا lecture جو ہے وہ focus ہم کریں گے اس چیز پہ کہ non probability sampling techniques کیا ہیں اور اس کے علاوہ random selection اور random assignment میں کیا فرق ہے اور اسی طرح sample size کو کیسے estimate کیا جا سکتا ہے فار particular research تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی نون probability sampling techniques کی جیسے کہ ہم نے پریویس لیکچر میں دیکھا probability sampling techniques میں ہر individual کے پاس جو population میں مجود ہے sample کی selection کے لیے اس کے پاس equal chance ہوتا ہے ٹھیک ہے اور non probability sampling techniques میں تمام individuals جو population میں مجود ہیں ان کے پاس equal chance نہیں ہوتا کہ وہ sample کے لیے select کر لیا جائیں ٹھیک ہے اب ہم techniques کی بات کرتے ہیں کہ کون کون سی non probability sampling techniques ہیں جن کے تھو ہم sample select کر سکتے ہیں اب سب سے پہلے ہے convenience sampling convenience sampling کا concept یہ ہے کہ it involves selecting individuals who are easily accessible are available to participate in the study this method is often used for its convenience and low cost جو بھی available participants ہیں جو آپ کے قریب ترین لوگ جو data آپ کو دے سکتے ہیں researcher ان کو ہی اپنی study میں select کر لیتا ہے as a sample اور ان سے data لے لیتا ہے for example a researcher conducting a survey in a shopping mall and approaching shoppers for their opinion یعنی جو بھی اس کو اس shopping mall میں shoppers مل رہے ہیں ان سے وہ data collect کر رہا ہے اس کی convenience کے اوپر ہے اگر ہم اس کو ڈائیگرام سے دیکھیں تو آپ کو ایک picture نظر آ رہی ہے جس میں researcher کے جو قریب ترین یہاں پہ numbers ہیں for example یہ دیکھئے یہ researcher کو سب سے easily available ہے اور access میں ہے تو وہ انہی کو conveniently select کر لیتا ہے ٹھیک ہے اس میں جو problem آتی ہے non probability sampling techniques میں وہ ظاہر ہے representative sample کی problem رہتی ہے کہ یہ sample کیا پوری population کو represent کرتا ہے کہ نہیں کرتا یہ ایک question بہرحال مجود رہتا ہے یہ اس کی limitations ہیں اگر آپ اس picture کو بھی دیکھیں اگر یہ researcher ہے اس نے data collect کرنا ہے تو اس کو جو easily available جو participants ہیں جو اس کے قریب ترین ہیں جہاں سے وہ data لے سکتا ہے چونکہ researcher جو ہے اس کے پاس پیسوں کی کمی ہوتی ہے اس کے پاس time کی کمی ہوتی ہے اس کے پاس energy کی کمی ہوتی ہے تو sometimes وہ convenience sampling اس لیے کرتا ہے کہ وہ cost کو بچا سکے جو easily available لوگ ہیں population میں ان سے وہ data لے لیں ٹھیک ہے بہرحال اس میں ultimately جب convenience sampling لیتے ہیں تو ہمیں sample کو پھر بڑا لینا پڑتا ہے اس کا number زیادہ کرنا پڑتا ہے تاکہ generalizability جو ہے نا وہ possible ہو سکے اگر آپ چھوٹا sample لیتے ہیں اور convenience sampling کرتے ہیں تو پھر generalizability results کی جو generalizability ہے population کے اوپر وہ بھی questionable ہو جاتی ہے یا وہ minimum ہو جاتی ہے تو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ 70% of the population آپ select کریں اگر آپ convenience sampling کر رہے ہیں اچھا جی second ہے purposive sampling again purposive sampling جو ہے وہ ایک non probability sampling technique ہے it involves individuals who possesses certain characteristics or meet specific criteria that are relevant to the research objectives یعنی ایسا sample آپ select کرتے ہیں population میں سے جو certain criteria fulfill کرتا ہے آپ ایک criteria بنا لیتے ہیں researcher ایک criteria لکھ لیتا ہے اور population میں دیکھتا ہے کہ جو بندے جو individuals وہ criteria fulfill کر رہے ہیں ان کو as a sample select کر لیتا ہے اور یہ جو process وہ کرتا ہے وہ purposive sampling کہلاتی ہے for example are researchers studying high achieving students میں purposefully select students who have consistently achieved top grades یعنی اس نے criteria یہ بنا لیا کہ جو top grades والے ہیں وہ میں نے select کرنے ہیں ٹھیک ہے تو یہ purposive لی اس نے ایک sample جو ہے وہ select کر لیا اگر ہم یہاں پہ اس picture میں دیکھیں کہ ہمارا purpose کیا تھا for example جو last میں نے example دی کہ top grade جو students ہیں ان کو study کرنا تھا تو top grade students select کر لیے for example یہ top grade student ہے یہ top grade ہے یہ criteria meet کر رہے ہیں actually لوگ تو جو criteria meet کر رہے ہیں ان کو ہم نے sample کے طور پر select کر لیا تو یہ purposive sampling technique ہوگی جو کہ non probability sampling technique میں آتی ہے اچھا اس کے بعد جی quota sampling ہے quota sampling involved setting pre-determined quotas for different subgroups based on specific characteristics for example age, gender, location to ensure the representation of those groups in the sample دیکھیں آپ پہلے ہی population کے اندر جو ہے وہ subgroups جو available ہوتے ہیں ان میں quota set کر لیتے ہیں کہ کتنا for example اگر age کا quota ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنی age کے لوگ آپ نے کتنے percent select کرنے ہیں اسی طرح male female ہیں تو male کتنے percent select کرنے ہیں یا female کتنے percent select کرنے ہیں تو quota sampling میں quota already determined کر لیا جاتا ہے population کے اندر اور اس کے مطابق sampling جو ہے وہ کی جاتی ہے for example for example a researcher serving a city might aim to interview different proportion of participants from different neighborhoods ٹھیک ہے تو different proportions میں سے وہ participants select کر لے گا جو اس کے neighborhood میں پائے جاتے ہیں ان کا وہ interview کر لے گا اور یہ آپ کی پوری پاپولیشن ہے اوپر اور اس میں already سب گروپس مجود ہیں جیسے کہ red ڈی شرٹ والا ایک گروپ ہے ہمارے پاس یہ pink ایک گروپ ہے green والا ایک گروپ ہے اور اور orange کا ہمارے پاس ایک گروپ ہے اب اگر یہ دیکھیں کہ یہ already population کے اندر quota fix کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یعنی یہ percentage already exist کرتی ہے اس percentage میں سے اگر آپ اس کو دیکھیں گے کہ ہم نے sample select کرنا ہے تو سب سے زیادہ جو ہیں وہ orange shirt والے لوگ مجود ہیں ہمارے population کے اندر تو جو quota ہے وہ orange والوں کا sample کے اندر بھی زیادہ ہوگا suppose ہم یہ کر لیتے ہیں کہ یہ 40% of the population ہے تو ہمارے پاس sample میں بھی یہ 40% represent کریں گے ٹھیک ہے اسی طرح یہ سب سے lowest quota ہے ہمارے پاس یہ maybe 10% of the population ہے تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ بھی sample maybe 10% ہی select ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو quota sampling یہ ہے کہ آپ population کے اندر quota بنا لیتے ہیں اور اس quota کے مطابق جو proportionate already proportion مجود ہوتا ہے population میں اسی کے accordingly آپ sampling بھی کر لیتے ہیں اچھا جی وہ بڑا ہوتا جاتا ہے اسی طرح جب research کے اندر اگر آپ کی population identified نہ ہو سامنے موجود نہ ہو تو آپ کسی ایک یا دو participants کا اگر آپ کو پتا ہو آپ ان کے پاس جاتے ہیں ان سے information لیتے ہیں data لیتے ہیں اور ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ اس particular information کو اور کون سے لوگ ہیں جو دے سکتے ہیں تو آپ ان لوگوں کے پاس پھر جاتے ہیں اور اس طرح یہ ایک chain بنتی جاتی ہے اور information یا data collector آپ کے پاس ہوتا جاتا ہے for example a researcher studying a rare medical condition starts with a few known cases and ask them to refer other individuals with those conditions medical conditions کو آپ نے دیکھنا تھا study کرنا تھا آپ کو کچھ cases کا پتا تھا آپ ان کے پاس جا کے data لے لیتے ہیں پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کچھ اور ایسے cases کا پتا ہے جو same medical conditions کے ساتھ ہوں تو وہ جن کو refer کرتے ہیں پھر آپ ان سے جا کے data لیتے ہیں اور اس طرح so on چلتا رہتا ہے اگر آپ diagram دیکھیں تو یہاں سے آپ start ہوئے آپ کے پاس initially کوئی ایک participant مجود تھا data دینے کے لیے اس سے آپ نے پوچھا تو اس نے refer کیا جی فلام بندہ بھی جو ہے وہ participant ہے وہ بھی آپ کو یہ data دے سکتا ہے اسی طرح اس نے next کو refer کیا next نے next کو refer کیا تو ہمارے پاس ایک sample جو ہے وہ کٹھا ہو جائے گا snowball sampling اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ایک بندے نے دوسرے کو refer کرنا ہے دوسرے نے تیسرے کو تو اس طرح یہ snowball sampling میں آئے گا آئی ای ڈیر students next ہم آپ دیکھتے ہیں کہ random selection اور random assignment میں کیا فرق ہے یہ دو ایسے concept ہیں جو sampling کرتے ہوئے ہم confuse کرتے ہیں اور ان کو mis interpret کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے ایک table نظر آ رہا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں کہ random selection جو ہے it involves randomly choosing a sample from a population یہ probability sampling کے تھو ایک sample select کرنا اس کو random selection کہتے ہیں جبکہ random assignment کا مطلب ہے کہ it involves randomly assigning participants to experimental and control groups random assignment کی جو term ہے یہ experimental designs کے لیے use کی جاتی ہے یہ یاد رکھئے گا اور اس میں جب ہم control اور experimental groups میں randomly groups میں individuals assign جب کرتے ہیں تو اس وقت ہم کہتے ہیں یہ randomly assign ہوا ہے selection اور چیز ہے اور assignment اور چیز ہے اچھا اسی طرح جو aim ہے یا purpose ہے random selection کا to create a representative sample for your study ٹھیک ہے random selection اس لیے کرتے ہیں تاکہ پورے population میں سے کوئی بھی individual select ہو کے آپ کے sample کے لیے آجائے تو representative sample ہمارے پاس آتا ہے جبکہ random assignment کا مقصد کیا ہے it aims to create equivalent groups to ensure causal inferences یعنی چونکہ experimental designs کے اندر ہم نے cause and effect relationship determine کرنا ہوتا ہے تو ہم چاہتے کیا ہیں randomly assign کریں control experimental groups میں individuals تاکہ groups ایکویٹ ہوں groups equal ہیں bias نس نہ ہو researcher کی bias نس نہ ہو experimenter کی bias نس نہ ہو کہ اچھے students ہم experimental group میں ڈال لیں اور نالائک student ہم control group میں ڈال لیں جب ہم random assignment کریں گے تو یہ problem یہ biasness ختم ہو جائے گی stages کیا ہیں research میں random selection کے لیے primarily occurs during the sampling phase sampling جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہم random selection کرتے ہیں جب کہ random assignment جو ہے وہ experimental design میں جب ہم experiment conduct کرنا ہوتا ہے اس سے پہلے ہم جب group بناتے ہیں control group اور experimental group وہاں پہ ہم random assignment کرتے ہیں ٹھیک ہے جی examples یہ ہیں کہ اگر آپ جب کہ اگر آپ نے assignment کرنی ہے تو آپ 50 50 کے دو group بناتے ہیں total 100 لوگ ہیں ان کو 50 لوگوں کو ہم نے individuals کو control group میں رکھنا ہے اور 50 کو experimental group میں رکھنا ہے تو ہم ان کو randomly select کر کے assign کر دیں گے یعنی 50 میں 100 میں سے پہلے 50 experimental group کے randomly select کر assign کر دیں گے اور 50 جو باقی رہ جائیں گے وہ assign کریں control group کو control over the variables random selection کا control limited ہے over extraneous variables جب experimental studies کے جو مختلف studies ہیں for example survey research ہیں core relational research ہیں causal comparative research ہیں descriptive research design کی studies ہیں observational studies ہیں ان تمام کے اندر random selection commonly use کی جاتی ہے جب experimental research studies ہوں یا clinical trials تو ان کے اندر ہم random assignment اس کو use کرتے ہیں next جو ہے dear students میں بات کروں گا sample size estimation which is very important very very important جب ہم research conduct کر لیتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں اکثر وائیواز میں 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 نے سنا تو سوالات ہی ہوتے ہیں کہ sample size آپ نے کیسے determine کیا ٹھیک ہے population آپ کی اتنی تھی تو اس میں سے آپ نے اتنا ہی sample کیوں لیا for example ایک لاکھ population ہے اور آپ نے 500 کا sample select کیا تو سوال یہ ہوگا کہ why 500 why not 1000 why not 2000 تو کوئی criteria آپ کے پاس ہونا چاہیے for the selection of sample sample size کے لیے آپ کے پاس criteria ہونا چاہیے تو اس کے لیے میں ابھی آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں generally یہ rule of thumb ہے مختلف research کی کتابوں میں بھی mention ہے کہ descriptive research studies ہوں یا core relational research studies ہوں یا causal comparative research studies ہوں ان sample minimum 100 recommend کیا جاتا ہے it is not hard and fast rule generally it is recommended for these researches sample should be like 100 100 سے ہوتا ہے کہ at least جو آپ کے statistical test ہیں ان کی values وہ کسی حد تک generalizability کی طرف یا accuracy کی طرف چلی جاتی ہیں بائس نس بھی کام ہو جاتی ہے یا جو error ہے sampling error وہ reduce ہو جاتا ہے but for experimental research studies sample can be less than 10 ٹھیک ہے وہ experiment ہوتا ہے وہ کسی ایک subject پہ بھی ہو سکتا ہے اور 10 subjects پہ بھی ہو سکتا ہے تو experimental studies کے بڑھے گا اتنا ہی population کے وہ قریب ہوتا چلا جائے گا تو جو error ہے جو mean score کا difference ہے population کا اور sample کا وہ reduce ہوتا جائے گا تو generalizability بڑھتی جائے گی اچھا اسی طرح اگر آپ نے sample size determine کرنا ہے تو online فارمولas موجود ہیں online websites موجود ہیں جو sample size calculate کر دیتی ہے اس میں آپ کو جنرلی وہ پوچھتے ہیں کہ confidence interval level کتنا ہے آپ margin of error کتنا ہے population کا size کتنا ہے تو وہ کچھ information آپ سے ویب سائیڈ مانگتی ہیں تو آپ جب information دیتے ہیں تو sample size آپ کو determine کر دیتی ہیں اسی طرح statistics کے کچھ tables ہیں جو research کی کتابوں کے اندر authors نے دی ہوئے ہیں جیسے کہ آپ ایک table دیکھ رہے ہیں ان tables کی مدد سے بھی sample size کو determine کرتے ہیں for example اگر آپ table میں دیکھیں n represent کر رہا population کو rest represent کر رہا ہے sample کو تو اس table کے اندر یہ بتایا گیا کی population ہے تو 278 sample select کر لیں اسی طرح اگر آپ کے پاس 1 lakh کی population ہے تو 384 sample select کر لیں اس طرح کے کئی اور tables بھی مختلف research کی کتابوں کے اندر دی ہوئے ہیں تو آپ کسی بھی parameter کو set کر ستے ہیں ایدھر آپ کسی table کا reference دے کے sample کو justify کریں size کو یا آپ کسی statistical formula سے sample size calculate کریں یا آپ online website جو sample size کو calculate کر کے دیتے ہیں وہاں سے کریں یا general rule of thumb کو follow کریں کہ اپنے survey studies کے لیے 100 minimum لینا ہے اور experimental studies کے لیے sample size کی کوئی restriction نہیں ہے وہ less than 10 بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی